اسلام علیکم ویلکم ٹو مارخوٹ ٹی وی تیس مئی انیس سو پچانوے کا دن جب امریکی بحریہ اور امریکی فضائیہ کے غرور کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے دو شاہینوں نے خاک میں ملا دیا پاکستان ائر فورس کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنائیں گے جس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور آج بھی یہ سلسلہ تھاما نہیں بلکہ جاری و ساری ہے انیس سو پچانوے میں پاکستان اور امریکہ کی انسپائیڈ الٹ نامی مشترکہ جنگی مشکیں شروع ہوئیں جس میں دونوں ممالک کی فضائی اور بحری افواج نے حصہ لیا ان مشکوں کے آخری مراحل میں فضائیہ سے سمندر میں حملے کا مظاہرہ کیا گیا پاک فضائیہ کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اسے امریکہ کے جدید بحری بیڑے ابراہام لنکن کے قریب جا کر مسنوی طور پر اسے اتباہ کرنا ہے یہ کام بحری بیڑے کے تمام ریڈارز میں آئے بغیر کرنا ہے دوسری طرف امریکی بحری بیڑے کے عملے کو یہ حدف دیا گیا کہ آپ نے پاکستانی تیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ان پر نظر رکھنی ہے تیارے کسی بھی سمت سے نمودار ہو سکتے ہیں دوستو امریکی بحری بیڑے ابراہام لنکن کے بارے میں بھی آپ کو کچھ مزید معلومات بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اس بحری بیڑے کو 13 فروری 1988 میں لانچ کیا گیا تھا اس ایک بحری بیڑے کو بنانے میں 4.7 بلین ڈالر کا خرچ آیا تھا اس کی لمبائی 1092 فٹ ہے اس میں اے ڈبلیو فور دو نیوکلیر رییکٹر لگے ہوئے ہیں چار سٹیم ٹربائن اور چار شافٹ لگی ہوئی ہیں اس کی رفتار 56 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کی رینج انلیمیٹڈ ہے یہ جدر چاہے کسی بھی ملک کی سمندری حدود میں جا سکتا ہے یعنی کہ 20 سے 25 سال تک سمندر میں کسی بھی مشن پر رہ سکتا ہے اس کیریئر پر 90 لڑاکہ تیارے اور ہیلیکپٹر ایک ہی وقت میں موجود رہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ کیریئر دو سے تین میڈیوم ائر بیسز کے برابر تیارے کیری کر سکتا ہے اس کے تین بڑے اتھیاروں میں ایم کے فیفٹی سیون سی سپیرو آر آئی ایم ایک سو سولہ رولنگ ائر فریم مزائل اور دو ائر ڈیفنس کے لیے سی آئی ڈیو ایس شامل ہے دوستو یہ تھی بہری بیڑے کے بارے میں مختصر معلومات اب چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوستو ابراہم لنکن وہی بہری بیڑا ہے جو دو سال پہلے حالیہ پاکستان امریکہ کشیدگی میں ایران پر نظر رکھنے کے بہانے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے مشرق وستہ میں آیا تھا بیرحال امریکی بیڑے کے عملے کو لازمی طور پر پاکستانی تیاروں کا پتہ لگانا تھا تاکہ بیڑے پر مجود امریکی ایف فورٹین تیارے پرواز بر کر پاکستانی تیاروں کو فضاء میں ہی مسنوی طور پر دبوچ لیں اور مشن اپنے نام کر لیں ان کے اطماعات کی سب سے بڑی وجہ بیری بیڑے میں نصب دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم تھا جو میلو دور کسی بھی فضائی حرکت کی درست نشاندائی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا امریکیوں کے اطماعات کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ بیری بیڑے پر موجود امریکی تیارے جدید ترین تیارے تھے جبکہ یہ تیارے پاکستانی میراج تیاروں سے کئی گناہ بہتر تھے دوسری طرف پاکستان کے فضائی اڈے کا منظر یہ تھا کہ پاک فضائیہ کے آفیسر نے اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے درجن سے زائد پائلٹ سے پوچھا اور حسب ممبول تمام پائلٹس ایک عظم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے آئے لیکن صرف اس مشن کے لیے دو پائلٹ منتخب ہونے تھے جنہوں نے اپنے میراج تیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا سینئر کمانڈر کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر آسم سلیمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا ونگ کمانڈر آسم سلیمان ان دنوں پاک فضائیہ کے سکوارڈرن نمبر ایٹ کے ایز ایک کمانڈر فرائز سر انجام دے رہے تھے تقریباً دن تین بجے دونوں پائلٹ مشن پر جانے سے پہلے اپنے تیاروں کی چیکنگ کر رہے تھے تو ونگ کمانڈر آسم سلیمان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ احمد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر اطماد اور جوش سے برپور مسکرات آئی اور وہ انتہائی عدب لیکن اطماد سے بولے کہ سر آج تیس مئی انیس سو پچانوے ہے اور آج کی تاریخ کو امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اطماد تھا کہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا انتہائی انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا لیکن ونگ کمانڈر نے مشن سے متعلق ہدایات شیئر نہیں کی اور کہا کہ دورانے مشن تیارے کے وائرلس سے ہدایات دی جائیں گی چند لب ہو بعد دونوں شاہین اپنے اپنے میراج تیارے کی کاکپیٹ میں موجود تھے پھر دونوں نے نعرہ تکبیر کہہ کر ہوا میں اڑان بری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے اس مشن میں ونگ کمانڈر آسم سلیمان لیڈر جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائز سر انجام دے رہے تھے امریکی بیڑے پر موجود امریکی افسران پاکستانی تیاروں کا ریڈار پر نظر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی میراج تیارے نظر آئیں تو امریکی ایف فورٹین میلوں دور سے ہی انہیں دبوجھ لیں تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے تیاروں میں اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے دونوں شاہین اپنے تیاروں کو حدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو تیارے کے وائرلیس سے اپنے لیڈر کا انوکھا اور پور خطر حکم سنائی دیا اور پھر دونوں تیارے برک رفتاری سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے امریکی بیڑے پر اس وقت سنائٹا چھا گیا جب دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیئے بغیر امریکی بہری بیڑے کی بلائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے میراج تیارے برک رفتاری سے فضاء میں بلند کیے اور امریکی بہری بیڑے کو کامیابی سے مصنی طور پر تباہ کر کے پاکستان کی امریکیوں پر فتح کا پیغام کنٹرول روم کو دیا پاکستان کا سرگودہ ہوائی اڈا ایک بار پھر نعرہ تکبیل کی صداوں سے گونج اٹھا دوسری طرف امریکی حیران تھے اور صدمے کی قیفیت میں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے امریکی سوچ رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی میراج تیارے جدید بہری بیڑے کے ریڈار میں نظر آئے بغیر بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سمبلنے کا موقع بھی نہ ملا ونگ کمانڈر آسم سلیمان نے ہوای اڈے پر فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کیلئے دونوں تیاروں کو سمندری سطح کے ساتھ برک رفتاری سے پرواز کرنا ہوگا دوستو اتنی نچلی پرواز وہ بھی میراج تیاروں کے ساتھ یہ ناممکن تھا لیکن پاک شاہینوں نے اسے ممکن کر دکھایا اور آج تک دنیا میں کسی نے بھی جدید ترین تیاروں کے ساتھ ایسی پرواز نہیں کی تھی سطح سمندر پر یہ پرواز اس لئے مشکل تھی کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے اور تیارے کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن آفرین کی شاہینوں نے امریکہ کو شکست دے کر فضائی مارکوں میں ایک تاریخ رکم کر دی اور اپنے سبز ہلالی پر چمکی لاج رکھی دوستو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں ناظرین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں